الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین تفسیر القرآن الكریم سورة عالی عمران آیت نمبر پنجتر تا ستتر سیونٹی فائیو تا ڈبل سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنتار ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنتار یؤدیه الیک ومن هم من ان تأمنه بدینار یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائم بھالک بی انہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الكذب وهم یعلمون اور اہل الكتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک خدانہ امانت رکھ دے تو وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا اور ان میں سے بعض وہ ہیں اگر تو اس کے پاس ایک دینار امانت رکھے تو وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر انپڑوں کے بارے میں گریفت کا کوئی راستہ نہیں اور وہ اللہ پر جھوٹ کا چاہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اہل کتاب کی بہت ساری خامیوں کا اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر کسرت سے کیا ایک خوبی کا بھی ذکر کیا کہ بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں اگر ایک خزانہ بھی امانت تم اس کو دے دو وہ پائی پائی واپس کر دے گا بڑے نیک کچھ لوگ ایسے نہیں اور صحیح بخاری میں اور فتح الباری میں تو وہ ایک تفصیلی واقعہ بھی آتا ہے کہ بن اسرائیل کے ایک شخص نے ایک شخص سے ایک ہزار دینار اشرفیاں کرز مانگا تو اس نے پوچھا گواہ اس نے کہا گواہ اللہ تعالی اللہ کی گواہی اس نے دے دی اللہ کی گواہی پر تو وقت جو تیو ہوا وہ اپنے مقررہ وقت پر پیسے لے کر اس کنارے پر پہنچا اور دوسرے کنارے پر جس سے قرض دینا تھا بستی والا ادھر تھا یہ بیٹھا رہا انتدار میں کوئی کشتی آ جائے اور میں جا کر دے ہوں شام ہو گئی قریب قریب کوئی کشتی نہ آئی اب وعدہ یہ تھا کہ آج کے دن دے نہ اب اس کے پاس بقاعدہ شرع ادھر تھا کہ سواری نہیں ملی اس کا ذکر ہے خوبی کا کہ بقنتاری یعدیہی الیک خزانہ بھی ہوگا نا وہ تمہیں واپس ہو جائے گا بڑے ایماندار لوگ بھی ہوتے اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی میں سراخ کیا اس میں شرفیاں ڈالیں اوپر سے بند کی اور کہا یا اللہ مغرب کا وقت ہونے کو ہے اور آج کا وعدہ اور گواہ ہی تیری ہے وہ کہے گا بندہ اللہ کو گواہ بنا کے بیمان ہو گیا ہمارے معاشرے میں تو پیسے نہ دینے ہو کہیں گے انشاءاللہ دیکھو جی اللہ نے نہیں چاہا میں نے تو کہا تو انشاءاللہ دے دوں گا اب بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس کی خوبی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس نے بند کی لکڑی اور سمندر میں ڈال کر کہا یا اللہ تیری گواہی پہ پیسے لیے تھے یہ پیسے اللہ اس تک پہنچانا تیرا کام اب سمندر ہے ادھر کنارے پر دوسرا وہ دوسرا آدمی بھی ادھر کنارے پہ پہنچاو ہے صحیح بخاری میں آنے وہ بھی پہنچاو ہے انہوں نے کہا آج میرے پیسے آنے ہم تو موبائل ہی بند کر دیتے ہیں نا جی پیسے دینے ہیں تو جس کو ادھار میں دے دیتا ہوں نہ وہ مسجد ہی میری چھوڑ دیتا ہے دو نقصان ہوتے ہیں ایک مسجد سے گیا ایک پیسے بھی گئے نہ ملنے نہ پیسے ملنے سبحان اللہ وہ بھی کنارے پر بیٹھا رہا اس نے شام ہوئی سورج غروب ہندے لگ اس نے کہا بندہ نہیں آیا بندہ تو اللہ کو گواہ بنا کے نہیں آیا اس نے ڈکڑی ڈال لی اور واپس بھی رات ہو گئی ہے وہ جب اٹھنے لگا کہ بڑی تکلیف دے بات ہے میرے پیسے نہیں آئے تو دیکھا کنارے پر ایک لکڑی لگ گئی اس نے کہا یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں چلو جلائیں گے اس کو یہ تو لے چلتے ہیں گھر اس نے اٹھائی گھر لے گیا رات کوئی اس نے اسی وقت گھر پہنچ گئے اس کو مارا کل آڑا وہ بیچ میں سے دکھا لی تو تھی تو ساری چھنچناتی اور شرفیاں باہر آ گئے ساتھ رکا بھی لکھا ہوئے میں نے بھئی تمہارے پیسے لیے تھے سواری نہیں ملی اور میں نے یہ اللہ کے حوالے کی ہیں انشاءاللہ تم تک پہنچ جائیں گے اس نے لے لی ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری ہے دو ہزار دو سو اکانوے نمبر حدیث نمبر ہے اب پتہ تو اس کو بھی نہیں کہ بھئی میرے پیسے ادھر پہنچ گئے کیونکہ یہ سسٹم تو ہے نہیں اس نے پھر مہینہ لگا کر پیسے پھر جمع کیے پھر تیاری کیے پھر پیسے جمع کیے پھر کشتی میں بیٹھا اس کے گھر پہنچ گیا اور کہا بھئی مافی چاہتا ہوں لیٹ ہو گیا اب اسے کیا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ تو اسے کیا پتہ وہ لکڑی ملی کے نہ ملی وہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی کا نا قربانی کا موسم ہے ایسے دنبہ اس نے لیا وہ گم ہو گیا بڑا تلاش کیا ناملہ تین دن بعد دو دنبے کسی کے نا اس کی گھر میں آ گئے دونوں باندھ لیا انہیں کہا ایک پرافٹ ہو گیا قربانی اور ایمان داری دیکھیں اللہ اکبر یہ بچے کوئی چیزیں اٹھا لیتے ہیں موبائل بلال کا اٹھا لیتے ہیں گم ہو گیا فرانے چیز چوری کر لیتے ہیں بچے کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے کوئی کون کرتا ہے بھی ایمانی ہے نا آپ دیکھیں اللہ اکبر اس نے کہا بھائی مافی چاہتا ہوں وہ پیسے جو تھے نا لیٹ ہو گیا ہوں میں نے بڑی کوشش کی سواری نہیں ملی اور یہ تیرے پیسے اس نے کہا یہ پیسے اٹھا وہ تنہیں اللہ کے حوالے جو لکڑی کی تھی نا وہیں سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے مل گئی تھی دیکھو اس کی ایمان داری بھی دیکھو اور اس کی ایمان داری بھی دیکھو اور دوسری پارٹی جو ہمارے ہر جگہ پر موجود ہیں جب تک سر پر کھڑا ہو کے پیسے نہیں لے گا پیسے نہیں ملتے پیسے نہیں ملتے ہمارے دو نمازی کا جگڑا ہو گیا ہمارے میں کہیں باہر تھا فون آیا جی جیل میں پہنچ گیا دو نہیں ایک نے دوسرے کو پکڑوا دیا کوئی انیس بیس لاکھ کا کیس اب وہ تھانے میں چیک ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ پکڑ لیا تھا تھے میرے نمازی شاہ صاحب اب وہ کہیں جی شاہ صاحب ایک کہے شاہ صاحب اگر گوائی زمانہ دے دینا میں یہ چھوڑوا دیتا ہوں نہ شاہ صاحب لینے میں نہ دینے میں پرافیٹ میں بالکل نہیں یاد رکھتے شاہ جی کو کبھی پاروبار کر رہے ہیں پرافیٹ میں شاہ جی کو نہ جہاں کے مصیبت پڑے گی شاہ جی کو پساؤ مجھے فون آگیا میں کہہ لیں کہ شاہ صاحب ایسے ایسے رولا دونوں گا شاہ جی میں پیسے دے دوں گا میں نے کہا بھئی بیس لاکھ روپیہ انیس لاکھ روپیہ ہے تم دے دونا کہتے ہیں اب تو میرے پاس نہیں ہے میں کچھ میں نے دے دی ہیں باقی یہ کہتے ہیں شاہ جی کہتے ہیں تو میں ابھی پرچہ واپس لے لیتا ہوں میں نے وہ کہا میں دے دو گے انہیں کہا ہاں صبح شام شاہ جی بس یہ تین دن کی بات ہے میں نے اسے فون کیا اسی اسی فون سے میں نے کہا ٹھیک ہے پیسے مجھ سے لے لینا مجھ سے لے لینا پیسے جھگڑا جو ختم کروانا تھا جھگڑا ختم ہو گیا میں نے مدت اس نے کہا کتنے میں نے کہا صحیح بتا دے پھر بتا دے وہ نے کہا جی تین مہینے بعد دے دوں گا میں نے کہا چھے مہینے بعد دے دینا اس نے کہا جی ٹھیک ہے شاہ جی نے جو کہہ دیا وہ چھ مہینے بھی آخر گزر ہی جاتے ہیں پورے چھ مہینے گزر گئے ایک روپے نہیں ملا جس نے لینے والے نہیں تھے اس نے تو مسجد میں شاہ جی بس وہ ایک کام کرتا شاہ جی اسلام علیکم اور میں سمجھ جاتا ہے یہ سلام بڑا میں کا پڑھا میں نے بھی پھر ایسے ہی کیا صبح اٹھتا نا فجر پڑتے اس کے گھر پہنچ جاتا پیسے کبھی دس ہزار کبھی بیس کبھی پچیس کبھی پچاس مہینہ میری گاڑی نے اس کے گھر کے سر بھی سنبھال لینا سر پر کھڑا رہا انیس لاغر پہ اسے دے کے پھر جان فارغ ہوا اس طرح کے کئی کیس ہیں اور ڈاکٹر فضل اللہ ہی حافظ اللہ فرماتے ہوتے ہیں شاہ تا بڑا دلیر آدمی ہے جگڑا بھی ختم کرتا ہے جیب سے پیسے بھی دیتا ہے کئیوں کے ایسے بھوگتے ہیں اور پھر بڑی فٹیک بھی بھوگتی فرمایا اللہ تعالی نے کئی لوگ ایسے ہیں اور یہ جو لوگ تھے نا یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے مکہ کے لوگوں کے پیسے کھا جاؤ کوئی پرواہ نہیں انپڑھ لوگوں کا مال کھا جاؤ اللہ نے ہم سے نہیں پگڑنا اور اللہ پر یہ جھوٹ بانتے تھے جیسے آج کے لوگ نہیں ہیں جو باہر چلا جاتے ہیں وہاں جا کر سود کے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں سود جائد ہے جی سود جائد ہے جیسے آج بھی بہت سارے میں ادھے کا جمعہ پڑھانے گیا مسجد مدرسے کی بجلی چوری کی طلبہ پڑھ رہے ہیں سیکڑو اور مسجد کے ساری چوری کی ہیڈکوارٹر میں کوئی بندہ اپنا لگاو ہے وہ نے کہہ جاؤ چوری جب تک میں بیٹھا ہوں اب ریاست کی بجلی چوری کی اور طلبہ پڑھ رہے ہیں کھانا پک رہے ہیں حرام کا ہے کہ حلال کا دیکھو کیسے ڈھٹائی سے چوریاں کر لیتے ہیں ہر چیز کی یہ ان کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں کوئی پرواہ نہیں پیسے کھا جاؤ اس کے حالانکہ کافر کی امانت بھی واپس دینی پڑے گی کافر کی امانت بھی واپس دینی پڑے گی امانت ہے نا وہ تو بھی یہودی اب اس کے پیسے اور گاڑی دبا جائیں نہ اور یہ پیسے دینا بڑا آسان کام ہے لینا سب سے بڑا مشکل میں لینے جاؤں گا وہ لڑنے کے لیے پہلے تیار کھڑا ہوگا تاکہ لڑائی ہو اور پیسے ختم ہو جائیں پیسے دے کے کبھی لڑائی نہیں کرنی وہ سختی کرے وہ زبان درادی کرے وہ فلانا کرے آپ خاموشی سے پھر تلے جائیں دو دن کے بعد جی پیسے میرے جی پیسے میرے میں نے اتنا اس نے مجھے خراب کیا لیکن میں نے غصہ نہیں کیا میں کہہ وہ دن یاد ہے میں نے تو نہیں لینے پیسے سارے پیسے اگلی پانٹی کو دینے دے دو یہ بھائی اچھا جی اچھا پچاس آج لے لے اگر لڑ پڑ ہو گئے تو پیسے تو ملیں گے نہیں یہ اصول یاد رکھی گا پہلے دے کسی کو نہ دیں دے دیئے ہیں فس گئے ہیں پیسے اب پیار سے اس کے اوپر صبح شام کھڑے رہے ہیں اس کے سر پر شام کو پھر بیل بجا دیں وہ اندر سے کہہ دے بج نہیں ہے اس نے کہا چلو میں پھر عیشہ پہ پھر آ جاؤں گا فجر پہ پھر آ جاؤں گا کرتے رہیں کرتے رہیں تھوڑے 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 ایک دن سارے پیسے مل جائیں گے یہ ان کا کام تھا فرمایا کیوں نہیں جو شخص اپنا اہد پورا کرے اور ڈرے تو یقینا اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کا بندہ تو وہی ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے جو اہد پورا کرتا ہے جو وعدے پر پیسے دے دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے پھر دے دیتا ہے وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ ایک آدمی سے پیسے لیتے ہیں اور دوسرے کو دے دیتے ہیں دوسرے کا وقت آ جاتا ہے پھر دوسرے سے لیتے ہیں پہلے کو دے دیتے ہیں ان دونوں کی آپ اس میں ملقات ہو گئی اس نے کہا میرے اس نے پیسے دینے اس نے کہا فلانی تاریخ پر اس نے کہا فلانی تاریخ سے مجھ سے ہی لینے وہ آپ ہی کو دینے تو ہم ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو وعدے کے پاسداری کیجئے وعدہ کیا نا میں نے یہ پیسے اس دن دے دوں گا پھر یہ نہیں پھر آپ فلاں ہوگی آپ فلاں ہوگی بعد پر پیسے دیجئے کیوں اللہ تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے متقی کون ہے جو اہد کو پورا کرنے والے اہد کو پورا کرنے والے اہل کتاب سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور تم نے ایمان لانا ہے اس پر وہ اس وعدے میں بھی پھر گئے خود انتظار میں رہتے تھے کہ وہ نبی آئے آخری اور ہم اس پر ایمان لے کر آئیں جب آئے تو وعدہ خلافی کی اب آخری بات اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَا يَنزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ بے شک جو لو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے عبداللہ بن ابی عوفہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے بدار میں تجارت کا کچھ سمان لاکر رکھا اور پھر کہا اللہ کی قسم یہ تو اتنے میں بکرا تھا میں نے اسے نہیں دیا حالانکہ نہ کوئی بندہ آیا نہ اتنے پیسے لگے اور یہ عام ہیں کیا پراپرٹی ڈیلرز ہوں اور کیا کاروباری حضرات ہوں اتنے کا تو اتنے کا تو میں نے خریدا بھی نہیں خرید بھی نہیں تم دے رہے مجھے اپنے اصل بھی نہیں دے رہے جھوٹی قسم کھا جائیں گے تجارت کو کرنے کے لئے مقصد مسلمان کو فسا لیں اب وہ دیکھیں اب کتنے لوگ ہیں یہاں جو فسا لیتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ اتبار کر لیتا ہے کہ نمادی ہے باشرہ ہے پانچ وقت یہاں پر آ رہا ہے اور پھر دیکھو اس کو کیسے دھوکہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ صحیح بخاری کے اندر یہ چار ہزار پانچ سو اکاون نمبر ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو مال کھاتے ہیں ایک آدمی نے اینٹ لے کے اتنی بڑی ساری اس پر کپڑا شپڑا لپیٹ کے اونچے گھر رکھا کہتے ہیں کوئی قرآن دی قسم ہے اس اینٹ کے اوپر کہتا ہے قرآن کی قسم ہے یہ کپڑا اتنے کا میں نے خریدا بھی نہیں ہے تمہیں کیسے دے دوں اب وہ سمجھتے ہیں دیکھو جی قرآن پر اس نے ہاتھ رکھا رہا ہے سبحان اللہ ہے اندر کیا اینٹ سبحان اللہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں بدعہدی خیانت جوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں جس شخص نے پکی قسم کھائی زور دے کر والا بیلہ تلہ ساری قسمیں کھا گیا اور دوسرے کا مال ہڑپ کر لے جیسے ایک آتے ہیں نا کیس رسول اللہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا اس پر قسم ہے فرمایا اللہ پیغمبر یہ تو کھا جائے گا قسم کھا جائے گا قسم یہ تو میرا مال کھڑ ہڑپ کر جائے گا قسم کھا کر لوگ کھا جاتے ہیں اب حدیث میں تو یہی آتا ہے اب جو قسم کھا گیا ہے تو بس معاملہ ختم ہو گیا اللہ تعالی اسے اس حال میں ملے گا کہ سخت نراد ہوگا اس بندے سے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جھوٹی قسمیں تین ایسے شخص ہیں جو قرآن مجید کی یہ آیت لا خلاق لهم فی الاخرہ آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں ختم وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا اب حشر کے میدان میں جن سے اللہ کلام نہ کرے وہ جنت میں جائیں گے دیکھ وَلَا يَنْدُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا یہی بات ابودر رضی اللہ خطانہ بیان کرتے ہیں تین شخص ایسے ہیں نہ تو اللہ کلام کرے گا نہ قیامت کی طرف ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا نمبر ایک کپڑا لٹکانے والا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا اللہ اس سے بات نہیں کرے گا قیامت کے ٹخنے ننگے رکھیے نمبر دو احسان کر کے جتلانے والا ساری عمر میرا ہی کھایا تم نے یہ سوٹ بھی میں نے دیا جو پہنا ہوئے نوکری میں نے دلوائی تمہارے بچوں کو کوئی ڈیکی کر دی اب اس کی جان کھا رہا ہے احسان جتلانے والا مت کسی کا احسان کی کر دی اور تیسرا اپنے سودے کو قسم کھا کر بیچنے والا صحیح مسلم ایک سو چھے نمبر قسم کھا کر نہ بیجی انہیں کو میں اتنے کا بیچنا لینا ہو لینا ہو نہیں نہیں نالو کیوں قسم کھا کر اپنے مال کو برباد کرتے ہیں اللہ یہ تین جو گندگیاں ہیں ان سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور جو تین نرازگیاں اللہ کی طرف سے اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھیں و آخر دعوة محمد